السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں گریڈ فور میں آج ہم باب اول اقائد و ایمانیات کا سبق نمبر ایک اللہ پر ایمان پڑھیں گے اس سے پچھلی کلاس میں ہم سورہ بکرہ کی پہلی پانچ آیات یاد کر چکے ہیں پڑھ چکے ہیں تو چلیے بچوں آج ہم سبق نمبر ایک اللہ پر ایمان پڑھیں گے سبق کو توجہ سے سنیے سمجھئے پھر آپ اس سبق کی پڑھائی کیجئے اور مجھے سنائیے تو بچوں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے ہمارا خالق کون ہے اللہ تعالی ہے نہ صرف ہمیں بلکہ اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان اور جاندار کو پیدا کرنے والا اور زندگی دینے والا اللہ تعالی ہے نہ ہمیں بلکہ اس دنیا میں ہر جاندار کو پیدا کرنے اور زندگی دینے والا اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہی ہمارا رب اور معبود ہے ان سب باتوں کو سچے دل سے مان لینا ایمان ہے ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالی ہی ہمارا خالق اور مالک ہے وہ ہی ہمیں زندہ کرنے والا مارنے والا زندگی دینے والا ہے صرف اللہ تعالی ہی ہے اللہ تعالی ہی ہمارا رب و معبود ہے ان سب باتوں کو مان لینا سچے دل سے مان لینا کیا کہلاتا ہے ایمان کہلاتا ہے پیارے بچوں قرآن مجید میں اللہ پر ایمان لانے کو ہر انسان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ پر ایمان لانے کو ہر انسان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے ہر انسان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالی پر ایمان لائے جب کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ یہ بھی مان لیتا ہے کہ اللہ ایک ہے جب کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ کیا مانتا ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی رب خالق اور مالک نہیں اللہ تعالی کے علاوہ کوئی رب خالق اور مالک نہیں سب جانداروں کی زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہیں بے شک سب جانداروں کی زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہیں کس کے اختیار میں ہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مہتاج ہے بلکل اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مہتاج ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا مہتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کا مہتاج نہیں ہے قرآن مجید کی سورة الاخلاص میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ السَّمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں اس کے برابر کوئی بھی نہیں اس کائنات میں سورج چاند ستارے اور زمین جیسی بڑی بڑی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اس کائنات میں سورج چاند ستارے اور زمین جیسی بڑی بڑی چیزیں بھی کس نے بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور چھونٹی اور مکھی جیسی چھوٹی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے بڑی چیزیں چھوٹی چیزیں جاندار بے جان ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے پیارے بچوں ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے انسان کی زندگی بھی ایک دن ختم ہو جانی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کائنات کا سارا نظام چلانے والا اللہ ہے سورج اللہ کے حکم سے نکلتا اور غروب ہوتا ہے اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے سورج اللہ کے حکم سے نکلتا اور غروب ہوتا ہے رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا بادل سے بارش کا برسنا اور زمین سے درختوں اور پودوں کا اگنا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایک ہی جگہ سے اگنے والے مختلف درختوں پر مختلف پھل اگاتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایک جگہ سے اگنے والے مختلف درختوں پر مختلف پھل اگاتا ہے اور پھر ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ مہربان اور رحم کرنے والا ہے اس لیے وہ اپنی مخلوق کی نعمتوں میں کمی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے مہربان ہے وہ اپنی مخلوق کی نعمتوں میں کمی نہیں کرتا ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کاموں سے منع کیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہیں کہ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں جن کاموں سے روکا ہے اسے ہمیں باز رہنا ہے کیونکہ وہ ہی ہمارے فائدے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کو کرنے میں ہمارا فائدہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا کیونکہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مزاق اڑانے سے منع کیا کیونکہ اس نے ہمارا نقصان ہے جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور جب کسی کا مزاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطی کی سزا تو ہمیں دے گا اسی لئے ہمیں کسی کا مزاق نہیں اڑانا اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے پیارے بچوں ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اس کی مرضی کے بغیر نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان اٹھاتا ہے ہمارا ایمان کیا ہے ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نفع اور نقصان پہنچاتا ہے اس کی مرضی کے بغیر نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان اٹھا تھا اسی لئے ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور جو کچھ قرآن مجید میں بتایا گیا ابھی جو جو کچھ آپ کو پتا چلتا ہے کتابوں میں پڑھ کر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں سے منع کیا ہے تو ان چیزوں سے آپ نے باز رہنا ہے وہ چیزیں نہیں کرنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض ہمیں نہیں کرنا ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہی یقین رکھنا ہے اور اسی سے دعا مانگنی ہے ہر مشکل اور پریشانی میں تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہمیں سبق کا کام کریں گے آپ سبق کی پڑھائی کرئے اور مجھے سنائیے جزا کردیں